اس پار ہی ہم نے پوری تیاری کی ہوئی ہے ہم اپنے پورے اپنے ورکرز کو پروٹیکشن دیں گے اور ہم جب پہنچیں گے اسلامباد تو ہم صرف اس دائرے کے اندر رہیں گے جو کہ ہمیں سپریم کورٹ نے اجازت دی ہوئی ہے اسلام علیکم میرا تو آپ نے کہا نا اویرنس بہت زیادہ یہ لوگوں کے دوسری سے سوال ہے کہ ہم یہ سمجھتے رہے ہیں میرے جیسے لوگ اور ہم جیسے بہت ٹوڑی اقتعادات کہ یہ ملک جو ہے وہ بہت محفوظ ہاتھوں میں ہے اور اس ملک میں کچھ ایسے لوگ ہیں جس ملک کے ساتھ کبھی غلط نہیں ہو رہے دیں گے لیکن پچھل چھے ماہ میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا اب تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس ملک کو کون چلا رہا ہے تو یہ بہت بڑی تشویش کی بات ہے کہ اگر اس ملک کے ادارے بھی اگر ہمارے ساتھ اس ملک کے ساتھ اس طرح سے سنسیر نہیں ہے تو یہ تو بہت زیادہ دکھ کی بھی بات ہے اور بہت تشویش کی بھی بات ہے دیکھیں آج ایک پرنس کانفرنس ہوئی ہے انپریسیڈنڈڈ پریس کانفرنس کہ کبھی بھی آئی ایس آئی کے چیف نے میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس نہیں کی اور اس کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر اور وہ پریس کانفرنس ساری پولٹیکل کی انہوں نے تو نوملی تو وہ سیکیورٹی میٹرز پر کرتے ہیں پریس کانفرنس اور جو سیکیورٹی میٹرز کے باہر پریس کانفرنس ہوتی ہے وہ تو کرتے ہیں جو پولٹیکل گورنمنٹ ہے تو منسٹرز اویلیبل ہے ان کا کام تھا پریس کانفرنس کا لیکن انہوں نے ایک انپریسیڈنٹڈ آج سٹیپ لیا ہے اس کے اندر انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم پولٹکس میں شرکت نہیں کریں گے ہم پولٹکس سے باہر رہیں گے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اور بہت سی چیزیں کہیں لیکن جو میں سمجھا ہوں انہوں نے ریٹریٹ کیا ہے کہ ہم ملک کو ڈیفینڈ کریں گے صرف جو ہماری آئینی رول ہے دیکھیں مایوس تو ہم بھی ہیں کیونکہ جو آج تک کیا ہوتا رہا پاکستان میں پولٹکل گورنمنٹس آتی تھی وہ فیل ہوتی تھی ملٹری گورنمنٹ آتی تھی لوگ مٹھائی بانٹتے تھے کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ پولٹیشنز پھر بھی پولٹیشنز کرپٹ ہیں یا وہ ٹھیک نہیں یا وہ اس کوالٹی کے نہیں تو جب فوج آتی تھی لوگ سمجھتے تھے دسپلن آ جائے گا اور لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے تو یہ یوپ خان کے مارشل لاو میں بھی ہوا زیاالحق کے مارشل لاو میں ڈیوائیڈ تھی ملک آدھی آدھی پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے اور آدھے پھر زیاالحق کے ساتھ جو کہ جس کو رائٹ اور لیفٹ کی پولٹکس کہتے ہیں جنرل مشرف آیا لوگوں نے مٹھائی ہیں بانٹی کیونکہ لوگ تنگ تھے یہ دو مین پارٹیز کی گیارہ سال میں جو کرپشن تھی دو دو دفعہ گورنمنٹس کرپشن میں نکالی گئی دونوں گورنمنٹس تو لوگ جنرل مشرف کو دیکھتے تھے کہ ایسے کوئی سیویر کہ وہ اب آ کے یہ کرپشن ختم کریں گا اور ملک کا نظام ٹھیک کریں گے لیکن اس باری کیا ہوا ہے اس باری جب گورنمنٹ ہٹائی گئی ہماری اور یہ رجیم چینج کانسپرنسی جو تھی وہی دو پارٹیز آ گئی جن کے جانے پہ جنرل مشرف کے دور میں سیلیبریشن ہوئی ان کی کرپشن کی وجہ سے اور جن کی وجہ سے مجھے ووٹ پڑی مجھے لوگوں نے ووٹ اس لیے ڈالی دوزار اٹھارہ میں کہ لوگ ان کی کرپشن سے تنگ تھے تو جب وہ واپس آ گئی پرابلمز ادھر سے شروع ہوئے اب تاثر یہ ہے کہ جناب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ ہے جو ان کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے لوگ سارے ان کو برابرہ کہیں گے کیونکہ لوگ ان کو تو چھوڑے انہوں نے جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کرپشن کے الزامات لگائے ہوئے ہیں تیس سالوں سے وہ ساری قوم کو یاد ہے تو جو پیپلز پارٹی کے سپورٹر ہیں وہ تو کنونسٹ ہیں کہ نواز شریف کرپٹ ہے اور نواز شریف کے سپورٹر سمجھتے ہیں زرداری کرپٹ ہے اور جے یو آئے کے سپورٹر سمجھتے ہیں دونوں کرپٹ ہیں اور انہوں نے کہے ایک دوسرے کو کرپٹ کہا ہوا ہے الزام لگائے ہیں زرداری کو جیل میں ڈالا ہوا ہے تو جو بھی ان کے ساتھ اسوسیٹ ہوگا یہ جو مرضی ہو جتنا مرضی لوگ اپنی فوج کو بھی اسٹیبلشمنٹ کو پسند کریں لیکن اگر ان کے ساتھ جو لگے گا وہ اس کو لوگ لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے یہ پرابلم ہوا ہے اس باری ہماری پارٹی کو تو بڑا فائدہ ہوا ہے جب یہ سارے کٹھے ہو گئے لوگوں نے تو ہمیں اور سپورٹ کیا اور جب لوگوں کو یہ بھی پتا چل گیا وہ جو سائیفر وہ تو اب خود ہی گورنمنٹ سامنے لے آئی ہے تو جو سائیفر کا پتا چلا کہ بیرونی ملک کانسپرسی بھی تھی ہٹانے کے لیے اور لوگوں کو غصہ ہے لوگ لوگوں کی عزت نفس کے اوپر فرق پڑا لوگ پرائیڈ اور ڈگنٹی چاہتے ہیں لوگ خداری چاہتے ہیں قوم ہماری خدار ہے تو ایک وہ ریاکٹ کیا اور ایک ان کے سارے جو کرپ لوگ کٹھے ہو گئے اور پھر انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے شروع کر دیا اور قوم کی معایشہ تباہ کر دی ایکانومی نیچے چلی گئی جو ایک چھے پسنٹ پر ملک گروتھ ریٹ چل رہی تھی وہ نیچے چلی گئی اور انہوں نے آکے اپنے کرپشن کیسز ختم گئی تو ان کے اگیسٹ نفرت ہے قوم کی وہ ریفلیکٹ ہوئی جو بائی الیکشنز آئے انہوں نے پوری کوشش کی الیکشن کمیشن جو بالکل ان کے ساتھ ایک ان کا حصہ ہے ایک اس نے ملکے ان کے ساتھ سازش کی اس کے باوجود ہار گئے تو اس وقت سٹیج یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا صرف ایک رول عوام دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ اس ملک میں فری اینڈ فیر الیکشن فسیلیٹیٹ کریں کیونکہ پاور تو ان کے پاس ہے پاور بروکر بن کے فسیلیٹیٹ کریں فری اینڈ فیر الیکشن جو ایک ہی حل ہے ملک کو اس عذاب سے جو دل دل میں گھس رہا ہے ملک اس سے نکالنے کے لیے کیونکہ خود ہی شباہ شریف کہہ رہا ہے ہمارے پاس تو پیسے نہیں کرزوں کی قسطے دینے پہ وہ اب خود ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں کہ ہم تو دنیا امداد کریں ہمارے پاس یعنی ملک ایک ڈیفولٹ کی طرف جا رہا ہے تو جب یہ خود ہی کہہ رہا ہے بانڈز کریش کر گئے ہیں پاکستان پاکستان کے پاس اس وقت کوئی کمیشل بینک پاکستان وہ کرزے دینے کے لیے تیار نہیں تو اس وقت ایک کرائیسس سیچویشن ہے اس سے نکلنے کے لیے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے فری اینڈ فیر الیکشن کروا ہے وہ کیوں کروا ہے کیونکہ اس سے پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی اور اس کے بعد پھر ایکنومک سٹیبلیٹی ہوگی جی میرا پویشن تو نہیں ہے بیسیکلی میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے سب سے پہلے تو میں نے یہ کہنا تھا کہ انشاءاللہ ہم سب کو اوبرسیز پاکستانیز کو یہ ہمیں پور امید ہے یہ لانگ مارچ بھی کامیاب ہوگا آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ اور یہ پاکستان کی کامیابی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے اون بہاف او بریٹیش پاکستانیز میں یہاں یکے میں مہوں کہ جیسے ہی آپ کا لانگ مارچ پاکستانیز ہوتا ہے انشاءاللہ آپ نے پلیز ایک دفعہ لندن آنا ہے ویسے تو ہم نے نباز شریف کو آپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تقریبا بائیویکلی پروٹیسٹ ایڈ کے پیٹی آئیوکے ہم دور ضرور ہیں آپ سے لیکن ہم لانگ مارچ کے دوران پیٹی آئیوکے ایک کار ویلی نکال رہی ہے all the way from Scotland until the evenfeet apartments تو ہمارا جو احتجاج ہے وہاں آپ ہوں گے اور یہاں ہم ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ جو یہاں کرپشن چھوڑوں کا ٹولہ پیٹھا ہے اس کو ہم یہاں روپ سے گھون سے نہ رہنے دیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر بہت شکریہ تینکیو اچھا میں آپ کو صرف دیکھیں ایک بڑی امپورٹن چیز میری ساری قوم کے لیے سمجھنے کی دیکھیں اللہ کا حکم ہے عمر بالمعروف اللہ کا حکم ہے مسلمانوں کو معاشرے کو مسلمانی کے معاشرے کو کہ آپ نے حق اور سچ کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونا اور برائی کے خلاف کھڑے ہونا اس کو جب بھی میں یہ بات کرتا ہوں تو بدقسمتی سے کوئی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ جی میں جب کہتا ہوں کہ انسان کو اللہ نے اجازت ہی نہیں دی نیوٹرل ہونے کی یہ قرآن کی آیت ہے کہ کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن میں کہ آپ نہ سچ کی طرف نہ آپ اچھائی اور نہ برائی کے ساتھ بیچ میں کھڑے ہو جائیں یہ کہیں نہیں قرآن میں لکھا ہوا اور جو مغربی معاشرے ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے جو سارا تجربہ میرا انگلنڈ کے اندر بڑی دیر میں نے ٹائم گزارا اور پھر میں دنیا بھی پھرا وہاں واقعہ مرمل معروف ہے ان معاشروں کے اندر اگر کسی کے اوپر چوری اور کرپشن کا دھبا لگ جائے تو قوم اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے اور جو اصل ایک قوم کے اندر اچھائی کو پروٹیٹ قوم کرتی ہے قانون کتنا لوگوں کو پکڑ لے گی لیکن جب ایک قوم فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے برائی کو ایکسیپٹ نہیں کرنا تو وہ سب سے بڑا پریشر ہوتا ہے کیونکہ انسان ایک سوشل اینمل ہوتا ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ معاشرہ مجھے ریجیکٹ کر دے گا اگر میں نے برائی کی وہ سب سے زیادہ ڈیٹرنس ہوتی ہے برائی کی آپ میں اب محضر معاشروں کی مثال دوں گا آپ کو کہ جو ہمارے سامنے سنگاپور چینج ہوا جب سنگاپور کے اندر ایک لیڈر نے آکے رول آف لاؤ قائم کیا اور جب رول آف لاؤ آیا تو کرپشن ختم کر دی اس نے کسی کو قانون کے اوپر ہونے نہیں دیا تو اس کے وزیر نے جب کرپشن کی اور وہ پکڑا گیا تو اس وزیر نے خود کوشی کر لی کیونکہ کیونکہ اس نے پتہ تھا معاشرہ مجھے ریجیکٹ کر دے گا امر بالمعروف پہ چل رہا ہے جیپین کے اندر کئی دفعہ پولٹریشن پکڑے جاتے ہیں کرپشن میں خود کوشی کر لیتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ معاشرے میں جگہ ختم ہو جاتی ہے یہاں وہ بیٹھ کے لندن جا کے یاشیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد اینار ہو لے کے واپس آتے ہیں اور لوگ پھول پھینکتے ہیں تو جب برائی بری نہیں ہے معاشرے میں تو پھر میند کون کرے گا تو جو بنیاد ایک معاشرے کی رکھی جاتی ہے وہ امر بالمعروف پہ رکھی جاتی ہے جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کی بیس بنائی تھی عدل اور انصاف اور عمل بن معروف پہ اور یہ جب ہماری قوم میں شعور آ جائے گا ہم جب برائی کو برا کہیں گے اور ہم جب وہ نیپ کونٹ میں جا رہے ہیں گے ہم پھول نہیں پھینکیں گے تو یہ یہ سب سے بڑا چینج در سے آئے گا کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی میرا پیسچن سب سے پہلے تو مجھے اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ کامیابی جو ہے وہ پیسچن سب آپ کا مقدر ہے اور کوئی چیز آپ کو جو آنی سکھے گی میرا پیسچن میرا پیسچن کو آسا آٹھتی ہے کہ آپ ایک تبین سبھائی کا چھپیس صاحب آپ کو آپ پہ پولیٹیکل کیریئر ہے اور آپ پاکستان کے برائمیسٹر بھی رہے لیکن اس کے ساتھ جو آپ کی ایک روحانی سفر ہے اور جو آپ کی روحانی پرواز ہے تو کیا ہم کوئی ایکسپیکٹ کریں آپ کی طرف سے کوئی بوکی یا کوئی رائٹنگ میسی چیز کہ جو کہ اس قوم اور اس پیسل کے کام آئے گی اور جب کل کو کوئی لیڈر کھڑا ہو تو دوبارہ اس حساب سے نہ دسا جائے کہ جسے پوری پاکستان کی جو سیاسی طریق ہے وہ بڑی بڑی تو کائنلیس پر تھوڑا ساتھ دیکھیں پہلے تو بھئی یہ بتاؤں کہ ہم انشاءاللہ کل نکلیں گے تو کوشش انسان کے ہاتھ میں نیتیں دلوں کے راز اللہ جانتا ہے اور کامیابی اللہ دیتا ہے تو پہلے تو یہ مجھے جب لوگ کہتے ہیں کہ کیا آپ جب نکلیں گے آپ کامیاب ہو جائیں گے کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں کوشش میرے ہاتھ میں کوشش میں پوری کروں گا اور یہ ہم نے جتنا بھی تجربہ پروٹیسٹ مارچز سے سیکھ ہے دھرنوں سے سیکھ ہے وہ سارا تجربہ ہم اس مارچ کے اوپر ہم نے استعمال کیا اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ قوم کے اندر جو میں شعور دیکھ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس ملکی تاریخ میں کبھی اتنی زیادہ پبلک ایک مارچ کے لیے نے نکٹے گئی اب آپ نے جو دوسری بات کی روحانیت کی دیکھیں انسان جو ہے نا وہ سارا وقت جب سے وہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ نے ہمیں نماز کا کیوں کہا ہوا کہ نماز پڑھو نماز میں انسان سارا وقت ایک ہی چیز مانگتا ہے اللہ وہ سیدھا راستہ دکھا جس پر تُو نے نعمتیں بکشی نماز میں صرف آپ اللہ سے یہ مانگتے تو جب آپ اس سفر پہ نکلتے ہیں یہ سیدھے راستہ کے سفر پہ یہ یاد رکھیں یہ ایک ڈائنیمک پروسس ہے جو آپ روحانیت کی بات کرتے ہیں اس کے درجے ہیں تو ہم اصل میں راستہ کس کا مانگ رہے ہیں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ مانگ رہے ہیں اللہ سے جو اللہ حکم ہمیں کرتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو ان کی سنت پہ چلو یہ راستہ ہم کبھی بھی ادھر نہیں پہنچ سکتے جو مقام اللہ نے ہمارے نبی کو دیا ہے لیکن ہم جتنے جتنے اس راستے پہ چلتے جاتے ہیں ہم اپنا ہی بدا کرتے جاتے ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک چینج آنا شروع ہو جاتا ہے ہمارے اندر ایک سکون آنا شروع ہو جاتا ہے جتنا مرضی ہماری باہر زندگی کے اندر مشکلات کا سامنا ہو دشواریاں ہو لیکن اندر انسان میں سکون ہوتا ہے جبکہ وہ جو دوسرا راستہ ہے کہتے ہیں نماز میں اس سے راستے پہ اللہ جن پہ نعمتیں بخش اس کے نہیں جو غلط راستے پہ چلے گئے وہ جو دوسرا راستہ ہے وہ کئی دور لگتا بڑا اچھا ہے گلمرس لگتا ہے وہ آپ کو دیکھنے میں اٹریکٹیو لگتا ہے وہ آپ کو فلموں میں ایڈز اور یہ وغیرہ اس میں لگتا ہے کہ ہم تو سارا اس راستے پہ جانا چاہتے اس راستے میں کئی دفعہ آٹورڈلی لگتا ہے کہ جناب انسان تو بڑا انجوائی کر رہے ہیں لیکن اندر سکون چلا جاتا ہے اور خوشی چلی جاتی ہے جو خوشی ہے نا انسان کی وہ کنیکٹڈ ہے آپ کی روح کے ساتھ روح کنیکٹڈ ہے اللہ کے ساتھ تو جو اللہ کا راستہ آپ مانگ رہے ہیں یا نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کا راستہ مانگ رہے ہیں وہ راستہ آسان نہیں ہے لیکن وہ راستہ آپ کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہے اور وہ جب اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں آپ کی روح اور خوشی آتی ہے اندر سے روح سے تو یہ دو مختلف راستے ہیں اور طرز زندگی مختلف ہے تو جتنا آپ اس راستے پہ چلتے جاتے ہیں یہ روحانیت کا جو آپ راستہ کہتے ہیں اتنا انسان اور اس کی نولج بڑھتی رہتی ہے اور وہ اس پہ اور چینج آتا رہتا ہے اور وہ اور کنیکٹ ہوتا جاتا ہے اللہ سے تو دو مختلف راستے ہیں ایک میٹیریلسٹ ہے ایک سپیرچل ہے اور میں ضرور آپ نے کہا کتاب میں ضرور کتاب لکھوں گا میں نے آج سے پتہ نہیں بارہ سال پہلے جب کتاب لکھی تھی تو میں نے اپنی سپیرچل جینی کا بتایا تھا اور وہ اصل میں میں نے کتاب آج سے بائیس سال پہلے لکھی تھی یعنی وہ جو سپیرچل جینی ہے کہ میرا جو روحانی سفر ہے وہ بائیس سال پہلے تھا تو یہ جو کیونکہ آپ مسلسل آپ ہر روز نماز میں مانگ رہے ہوتا اللہ میرا اس راستے پہ لگا تو یہ کانسٹنٹ ریفومیشن ہو رہا ہوتا ہے آپ کے اندر مسلسل چینج آ رہا ہوتا ہے اور جتنا آپ علم سیکھتے جاتے ہیں آپ بدلتے جاتے ہیں تو ہمیں تو ایک حدیث ہے نا کہ جب سے پیدا ہوا ہے انسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہے جب تک تم مرتے نہیں تم علم سیکھتے جاؤ تو علم اصل میں تو روحانیت کا علم ہے سلام علیکم اچھی ہمارا ہے اسٹائیو میں ہے لے لیتا ہوں اس چلی قرامہ کے آیا تھا اس کی تکارمئن ہے کہ صاحب آپ سیپیشن لو اور جو قانون لیوز ہو رہے ہیں نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے نوجوانوں کو پیک اپ کہہ جاتے ہیں اور جہے میں بند کر دیتے ہیں تو جو اعتادہ کا تنقید کہتے ہیں تو ایسے ہیں کہ تنقید کر رہے ہیں تو آپ جب گورنمنٹ میں انشاءاللہ انشاءاللہ تکارمئنٹ مجوری تک کے ساتھ آئیں گے تو اس کے بارے میں کیا کریں گے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو بھی معاشرہ ازادی رائے کو دباتا ہے نا وہ اپنا ہی اپنا ہی نقصان کر لیتا ہے اپنی تباہی کرتا ہے میں آپ کو ہماری زندگی میں میں زیادہ پیچھے نہیں جاتا لیکن میں اپنی زندگی کیا بتاتا ہوں ہم نے دو سوپر پاورز تھی سوویٹ یونین اور امریکہ دونوں سوپر پاورز تھی ایک آگے نکل گئی دوسری پیچھے رہ گئی کیونکہ سوویٹ یونین کے اندر انہوں نے کرش کر دیا جو ازادی رائے انہوں نے وہ کرش کر دیا دوسری معاشرے کے اندر انہوں نے اس کو اجازت دے دی اور اس سے ہوا کیا کہ ان کی ان کا تھوٹ ڈیولپنٹ وہ آگے نکل گئے اور وہ جو معاشرہ جو تنقید ختم کر دیتا ہے اپنے سے جب تنقید ختم ہو جاتی ہے وہ معاشرہ کبھی بھی گروہ نہیں کرتا ہمارے آپ اپنے پیچھے چلے جائیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ریاست بنائی تھی آپ سمجھ جائیں کہ اس کے اندر بہت بڑا ایک جب انہوں نے عدل اور انصاف کیا تھا تو انہوں نے حکومت دیئے تھے پروٹیکٹ کیا تھا انسانوں کو یاد رکھیں اس معاشرے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی خلیفہ وقت ایک عام آدمی کھڑا ہو کے پوچھتا ہے کہ آپ بتائیں جناب آپ نے یہ کپڑے کدھر سے لی کدھر سے پیسہ آیا آپ کا کوئی قانون کے اوپر نہیں تھا ہر کسی کو پر تنقید حضرت علی رضی اللہ تعالی پہلا عدالت کے اندر جاتے ہیں اور ایک یہودی ان سے کیس جی جاتا ہے کیونکہ قاضی ان کی بیٹے کی گوائی قبول نہیں کرتا تو اسلام تو ادھر سے شروع ہوا تھا جو آج ہم فریڈم آف ایکسپریشن کہتے ہیں یہ تو مسلمانوں میں شروع جو ہماری پہلے ریاستی مدینہ کی ادھر سے شروع ہوا تھا اور بہت دیر تک مسلمان معاشروں میں ازادی رائے نسبتاً مغربی اور باقی دنیا سے بہت زیادہ تھی اس لئے ٹاپ سائنٹس سارے مسلمان تھے کئی صدیوں تک ساری مسلمان لیڈرز ان تھوڑ تھے کیونکہ وہاں فریڈم آف تھا تو جب ہم ایک معاشرے کے اندر لوگوں کو مار دھاڑ کے ان کو بند کر دیتے ہیں ان کا مو بند کر دیتے ہیں ہم ریلائز نہیں کرتے کہ ہم کسی ادارے کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے ہیں ہم اپنے ملک کو ہی کمزور کر رہے ہیں اور اداروں کی جب تنقید نہیں ہوگی تو ان کی ڈیولپنٹ کیسے ہوگی اور میری کوشش ہے مجھے کئی دفعہ کہا جاتا ہے جی عمران صاحب آپ نے کوئی یہ فلانی بات کر دی یا اسٹیبلشمنٹ کے گینس کر دی میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میری اسٹیبلشمنٹ یا میری فوج کے اوپر تعمیری تنقید ہو جو انسان اپنے بچوں کی کرتا ہے تعمیر ان کی بہتری کے لیے میں کبھی وہ تنقید نہیں کرتا جو ہمارے ملک کے دشمن جو چاہتے پاکستان کی فوج کمزور ہو تاکہ وہ پاکستان کمزور ہو جو بہت بڑی لابی اب آئے میں کبھی ایسی تنقید نہیں کرتا تاکہ وہ اس کو موقع نہ مل جائے ہمارے فوج کو کمزور یا اٹیک کرنے کا لیکن تعمیری تنقید اگر آپ یہ ختم کر دیتے ہیں وہ تو معاشرے کا تھاٹ پروسس ہی رک جاتا ہے میں کرکیٹر بنتا ہی نہ اگر میں سارا وقت اپنی جو تنقید ہے اس سے سیکھتا نہ مجھے تو تنقید میں تو لوگوں کہتا تھا بتاؤ میں کیا غلط کر رہا ہوں تو وہ جب میں جب مجھے بتاتے تھے میں کیا غلط کر رہا ہوں تو میں اس کی تو یہ تو آپ اگر ایولوشن پروسس جو ہے وہ تو ہوتا ہی تابہ جب آپ اپنی اصلاحات کرتے رہیں تو جب معاشرے میں آپ اپنی تنقید باندھ کر دیں تو آپ تباہ کر دیتے ہیں معاشرے کا سپین میں صرف ایک اور مثال سپین سارے یورپ میں سب سے پیچھے رہ گیا کیوں پیچھے رہ گیا کیونکہ یورپ کے اندر ڈیموکرسی آگئی ہے ازادی رائے فریڈم آف ایکسپریشن سپین کے اندر ڈکٹیٹرشپ آگئی وہ ڈکٹیٹرشپ میں ازادی رائے باندھ کر دی وہ پیچھے رہ گیا ابھی بھی دیکھ لیں سپین سارے یورپ ویسٹن یورپ جرمنی جپان فرانس مگرہ سے پیچھے نکل گیا ساری جرمنی فرانس بیلجیم یہ ان سے پیچھے رہ گیا آسٹریہ جتنی بہتر جمہوریت ازادی رائے میرے ٹوکرسی وہ معاشرہ آگے نکل جاتے ہیں ہمارا جی کل انشاءاللہ گیارہ مجھے ہم گیدر ہوں گے لیبرٹی چوک پہ اور ہم نے مجھے لگتا ہے کہ روشنی اندھیرے تک ہم صرف لہور کروس کریں گے شادرہ تک پہنچیں گے اور وہ لہور میں ہم پیدل یعنی ہماری گاڑیاں پیچھے ہوں گی لیکن کنٹینر کے ساتھ پیدل چلیں گے ہم سب یعنی میرے سے تو خیر نہیں چل تو میں لوں گا لیکن وہ کیونکہ کراوڈ بہت زیادہ ہوگا تو کراوڈ سارا پیدل اس کے ساتھ ساتھ چلے گا ہمارے کنٹینر کے ساتھ مطلب یہ کہ لہور کو ہم کور کریں گے بائی فوٹ گاڑیاں اس سے پیچھے ہوں گی پھر جب ہم شادرہ جائیں گے پھر بھی پیدل زیادہ ہوگا ساتھ پھر کئی جگہ گاڑیاں ہوں گی جب ڈسٹنسز یعنی جدر آبادی نہیں ہوگی تو ہم نے یہ دونوں چیزوں یہ بڑی مختلف بائیدل اس میں سے نکلیں گے کنٹینر کے ساتھ ووک کریں گے اور ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ آہ فرائیڈے تک پہنچ جائیں گے آہ پنڈی آہ آجھا 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 ایک فنومنہ ایک آہ یہاں پر ٹوٹر پش ہوا تھا جب آپ نے اس پیس کی تھی اس کے بعد سے ایک ٹرنڈی بن گیا کہ پورا سپیسیز پیٹی آئی کی ہوتی رہتی اور دیفرنٹ مطلب آسا رگتا تھا کہ ہارے روم پیٹی آئی کا بہت سارے یہاں لوگ ہیں جنہوں میں ایک شاہت آؤٹ دیرہ جاتا ہوں شریار ہیں ویگاس ہیں مصطفہ ہیں اور ایڈی ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو 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 ماراثان سپیسیز کرتے تو پیٹی آئی جو لوگوں کو بات کرنے کا موقع دیتے تھے بہت یعنی کہ ایک ماحول بنا ہوتا تھا پیٹی آئی فیملی ہے بوری دنیا میں اور سب بات کرنے کا موقع بات کرتے تھے اور سب اپنا وینٹ آؤٹ کرتے تھے تو ایک ویسے سوال جو وینٹ آؤٹ کے مرے میں آتا ہے وہ ایک واصل کا سوال ہے آپ پوچھ رہتے کہ اتنی ریڈکولس ہو رہی ہے پاکستان میں چھے مہینے سے آپ کیسے اپنے آپ کو برداشت کرتے ہیں یہ سب کیونکہ ان سے تو نہیں اور یہ تو پوچھ رہے کہ آپ کیسے کرتے ہیں دیکھیں میں بھی یہ ضرور کہوں گا کہ میں نے چھے مہینے میں پاکستان میں دیکھا ہے میں یہ کبھی پہلے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں میں جانتا تو نہیں ایوب خان کے زمانے میں کتنی سختی ہوئی ہوگی لیکن مجھے پوری طرح اندازہ نہیں میں سکسٹی میں سکول میں تھا سختی تو تھی تب لیکن جو یہ چھے مہینے میں سختی ہوئی ہے یہ تو کسی بھی ڈیموکرائٹک گورنمنٹ میں اس طرح نہیں ہوا اور جو میں نے جنرل مشرف کے دور میں کیونکہ میں آپوزیشن میں تھا بلکہ مجھے جیل میں بھی ڈالا چند دن میں نے تب بھی اس طرح کی سختی نہیں دیکھی جو اس دور میں ہوئی ہے بلکہ میں نے کبھی ایسے نہیں دیکھا میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کی سختی جو انہوں نے ڈرانا دھمکانا مارنا ننگے کر کے آزم سواتی جیسا آدمی سیونٹی فائی ویرز سینیٹر دادا اور نانا اس کو جنہوں نے ابیوز کیا پوتے اور پوتیوں کے سامنے اس کو پہلے مارا اس کے بعد جا کے اس کو نامعلوم افراد نے اس کو ٹوچر کیا اور ننگا کر کے میں نے کبھی اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھی اس سے پہلے شباز گل کو انہوں نے اسی طرح ننگا کر کے اس کو ٹوچر کیا اور وہ ایسی چیزیں تھی جو ہائلائٹ بھی نہ ہوتی اگر یہ نہ کرتے اب آزم سواتی کا ساری دنیا میں گیا کہ فوج کی تنقید ایک ٹویٹ کی ہے سینیٹر سے ہوا ساری دنیا میں خبر چھپی پاکستان کی لہدہ بدنامی ہوئی اس سے کیا فائدہ ہوا ملک کو پیچھے دھکیل رہی یہ نقصان پچھا رہی ہمارے ملک اس طرح کی چیزوں سے کبھی ملک میں کسی ادارے کی رسپیکٹ نہیں ہوتی رسپیکٹ ادارہ کرواتے اپنی پرفارمنس سے اپنی مثلا عدالتیں ججز ہیں ججز کبھی بھی کنٹمٹ سے اپنی رسپیکٹ نہیں کرواتے ججز اپنی ججمنٹ سے رسپیکٹ کرواتے لوگ تب ان کی رسپیکٹ کرتے لوگ عمال سے رسپیکٹ کرتے دنڈے سے آپ جانوروں کو تو صحیح کر سکتے انسانوں کو نہیں کر سکتے انسانوں کے اندر ریزنٹ پنٹا جاتی غصہ آجاتا ہے اور ہماری 22 کروڑ عوام ہیں اور یہ یاد رکھیں کہ یہ کبھی بھی یہ اوور فلو کر سکتا ہے تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ جو اب تک ہمارے چھ مہینے سے ہوتا رہا ہے اس کے سبق کوئی سیکھیں گے کہ اس سے کیا فائدہ ہوا کیا لوگ کو ڈر گئے چھپ گئے بلکہ پبلک اور سارا ڈرا رہتے ہیں ہمارے ساتھ نہ پبلک لگے تو وہ تو پبلک اور زیادہ لگ گئی اور انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے کہ پبلک نے تو ہمارے ساتھ کھڑی آج کیونکہ ان چوروں کے اگنس تو ساری پبلک یونائٹ ہو گئی ہے تو اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ مار دھاڑ کے مجھے 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 ہوں گے آپ جو بھی کچھ کر رہے ہیں اس کو تو اگر اس کے بات ہے آپ شکریہ کہ آپ یہ کچھ کریں جہاں تک مار جہاں مجھے 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 کامیاب ہوں گے اللہ نے کامیاب ہونے پیدا کیا اور جس طرح کے ہیں آپ سے کچھ مجھے پتا آپ کچھ آپ کچھ 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 کریں پاکستان پاکستان میں کچھ کچھ دائنگوزز پاکستان میں مجھے کچھ 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 ہم اس پہ کام کریں گے اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہم یہاں سے زیادہ اچھا کام کریں گے کیونکہ جو آپ کے ہاتھ پٹلز ہیں میں یہاں پہ جان ہاں بیٹھ کے کہہ سکتی ہوں کہ وہ اس سے زیادہ اچھا ہاتھ پٹل ہیں جو کہ یہاں پہ ہیں تو بس یہ جیسے کراکستان انشاءاللہ انسان کو سٹرگل کرنے کے لیے اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ جب انسان سٹرگل کرتا ہے وہ اپنی طاقت ڈسکور کرتا ہے انسان اشرف المخلوقات ہے یاد رکھیں ہم اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ہیں جس کو فرشتوں کو کہا کے اس کے سامنے جھکو اور فرشت شیطان کو کہا کے تمہیں نہیں پتا میں نے اس کو کتنی طاقت دی ہے صلاحیت دی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی صلاحیت کو جانتے نہیں ہیں کیونکہ ہم سٹرگل کرنی کرتے ہم آسان راستہ لے لیتے ہیں میں پھر سے کہتا ہوں جو نماز ہے اس کی مطلب سمجھیں آپ صرف اللہ سے مانگتے ہیں وہ راستے پہ لگا جن کو تجھے نیمتیں بکشیں وہ نہیں جو تباہی کے راستے پہ نکل گئے ہیں اب یہ کیا ہے ہم جب آسان راستہ لے لیتے ہیں وہ لگتا تو بڑا اچھا ہے وہ ایک بڑا اچھا ہے ایک رابرٹ فروس پہر خال میں اس نے بڑی چھیک کہا ہے کہ I chose the path less trodden upon and that's what made the difference میں مشکل راستے پہ گیا اور اس لیے میں اوپر چلا گیا جب ہم سٹرگل کرتے ہیں ہم اپنی صلاحیتیں discover کرتے ہیں تو میرے میں میرے سے talented زیادہ intelligent لوگ میں ساری زندگی دیکھا ہوں لیکن میرے میں جو quality باقیوں سے زیادہ تھی میں سٹرگل کرتا تھا ہار نہیں مانتا تھا برے واقع سے سیکھتا تھا یہ جو چھے مینے ہیں یہ بڑے مشکل چھے مینے گزرے ہیں لوگوں نے سمجھا میں چھپ کر کے گھر بیٹھ رہا ہوں گورمنٹ گرا دیا اور میں یہ چوروں کو accept کر جاؤں گا میں تو ان کے خلاف 26 سال سے جہاد کر رہا ہوں میں تو IA politics میں تھا کہ rule of law کے لیے کہ جب تک طاقتبار کو آپ قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے وہ ملک تو کوئی بھی دنیا میں ملک خوشحال ہو ہی نہیں سکتا انصاف جو ہے وہ بنیاد ہے ایک ملک کی جو خوشحال ہی لے کے آتا ہے آپ اگر معاشرے میں انصاف نہیں لے کے آئیں گے میننک انصاف کیا مطلب کہ قانون کے نیچے سب کو نہیں لے کے آئیں گے جو امریکہ میں ہیں جو یورپ میں ہیں وہ کیوں معاشرے آگے نکل گئے ہیں کیونکہ ان کے rule of law ہے وہاں وہاں طاقتبار قبضے نہیں کر سکتا وہاں طاقتبار قانون نہیں توڑ سکتا ان کے قانون ان کو سب کو پوٹیٹ کرتے ہیں عام کمزور آدمی کو طاقتبار سے اس لیے وہ معاشرے آگے نکل گئے ہیں اس لیے مدینہ کی ریاست ایک دم ورلڈ لیڈرز انہوں نے پروڈیوز کر دیا اور دنیا کی امامت کی ان لوگوں نے جن کی حیثیت کوئی نہیں تھی کیونکہ سب سے پہلے rule of law قائم کیا تھا تو یہ ہماری سٹرگل ہے rule of law کے لیے اور یہ جب تک ہم یہ سٹرگل میں کامیاب نہیں ہوں گے اتنی زیادہ نعمتیں اللہ نے پاکستان کو دیا ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اور آپ نے ابھی جو بات کی آخر میں دیکھیں ہمارے ملک کے اندر آپ جیسے لوگ جنہوں نے باہر جا کے اچھی انیورسٹیز کالجز میں پڑھ کے آپ نے نالج گین کیا آپ نے ہنر گین کیا سکلز اسی کے آپ نے جب تک آپ جیسے لوگ اس ملک میں واپس نہیں آئیں گے اور پھر سٹرگل کریں گے آکے یہ نہیں کہ احسان زندگی ایکسیپٹ کریں بڑی احسان زندگی ہے میں ساری زندگی کرکٹ کھیل کے جو اللہ نے مجھے کرکٹ کا مقام دیا تھا مجھے تو کوئی کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی میں تو کرکٹ کے اوپر تفسر کرتا رہتا اور جو جدر مقام تھا مجھے تو کچھ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن میری زندگی ختم ہو جانی تھی کیونکہ سٹرگل ختم ہو جانی تھی تو آپ کے لیے میں سارے جتنے اوورسیز پاکستانیز ہیں میں سب کو کہوں گا کہ آپ نے اپنا ہنر سیکھ لیا پروفیشن سیکھ لیا لیکن یہاں آکے اس ملک کو آپ کی ضرورت ہے جب آپ یہاں محنت کریں گے اور میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم اپنے اوورسیز پاکستانیز کا سکلز ان کے پروفیشنز ان کی سپیشیلٹی وہ پاکستان میں لائیں گے اور ان کی انویسمنٹ پاکستان میں آئے گی ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی آئی ایم ایف یا کسی اور ملک کی یہ تب ملک اٹھے گا جب آپ کو اٹھے گے ٹھیک سکلز تو اللہ یہ جو ہرشترگ پر questions ہو پھر پھر سکر لئے نہیں ایسی جمتران میرے خاص ایک ایک اور اشتراد ہے ڈاکٹر میں بشارہ زیر سائم آگا ہے ہماری تین کی میبر نہیں ہے تو میں وہ پلی کرنا چاہتا ہوں خان صاحب کی کی here we go اسلام رکھوم خان صاحب I do not have a question I took a day off from work today تک کہ میں آپس کو آج صرف آپ کو یہ بات پہنچانی تھی My mother used to pray for you جب آپ سیاسا یاکھا کریئر لانچ پیٹ ہاؤس میں میری ماں دعا کرتی تھی آپ کے لئے کہ اللہ اس کو پاکستان کا سربراہ بنا آپ کی کامیابی کے لئے موکلی آخری تک اپنے آپ کی کامیابی کے لئے دعا کرتی رہی آپ نے جب ہم سے بھرے پاسپورٹ کو عزت کا وعدہ کیا اس دن سے یہ میرا خواب ہے کہ میں پاکستان باپس آم گی اپنے گرین پاسپورٹ کو فلاش کر دی ری ازت کے ساتھ اس کو دوبارہ عزت ملے گی میرا دن سٹارٹ ہوتا ہے ہر روز میرا سٹارٹ ہوتا ہے آپ کی جان کا صدقہ بھی دیئے دیتے ہوئے آپ کا یہ آج آپ سے یہ پرومیس ہے میرا کہ میرے بہن دونوں پراکٹسٹنگ میڈیکل پراکٹشنرز اور ڈاکٹرز ہیں لیکن ہم ہر سال جب آپ کا نیا پاکستان کا خواب دوبارہ پورا ہوگا اور جب آپ دوبارہ سمبلی میں آؤ گئے when you're back in the house میں اور میری بہن ہم پاکستان جا کے ایک ایک مہینہ ہر سال چاکت خانم کے لئے والنٹیئر کریں گے اور آجا مجھے وہاں پہ والنٹیئر کرنے کے لئے پوچھا بھی لگانا لگ بڑا تمہیں لگا ہوگی کیونکہ شاید اس طرح سے آپ کا تھوڑا سا کرس اٹھانے کے قابل ہو جائے بہت دعائے آپ کی سکسس کے لئے بس اللہ آپ کو سلامت رکھے بہت بہت شکریہ جی بہت شکریہ دیکھیں پہلے تو سب کو ایک چیز سمجھ جانی چاہیے سارا وقت لوگ فکر کرتے کہ عمران صاحب آپ کو کچھ ہو جائے گا یعنی آپ کی جان کو خطرہ ہے یا فرانا دیکھیں ایمان رکھیں اللہ میں اللہ نے فیصلہ کرنا ہے جب آپ نے اس دنیا سے جانا ہے کوئی اس فیصلے کو بدل نہیں سکتا سو جب آپ کا یہ ایمان ہو جاتا ہے اور پھر ہاں اللہ ہمیں کہتا ہے صدقہ دو دعا کرو ہم میند کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں لیکن آخر میں پھر ہم اس پہ چھوڑ دیتے ہیں سب کچھ ہم میند کر کے اپنی کوشش کر کے کتنا ہم اپنا دھیان رکھ سکتے ہیں ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں اور یاد رکھیں کہ یہ انسان کی آزادی ہے جو صحیح آزادی ہے انسان کی وہ تب جب اس کو ایمان اللہ دے دیتا ہے میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا جو اللہ کا توفہ ہے انسان کو وہ ایمان ہے ایمان آپ کو آزاد کر دیتا ہے ہر چیز سے سوچ سے فکر سے گبرات سے مر جاؤں گا میری نوکری چلی جائے گی مجھے کوئی زلیل کر دے گا اس سے آپ آزاد ہو جاتے ہیں اور پرواز صرف آزاد انسان کی اوپر ہوتی ہے غلام اوپر نہیں پرواز کر سکتے میں اپنے بڑی کوشش کی جب میں وہ رحمت اللہ العالمین آثورٹی بنائی کہ میرے جو یوت ہے ان کو سینط نبی پڑھائی جائے وہ کیا چیز تھی کہ وہ انسان ٹرانسفرم ہو گئے تھے یہ تو ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ سکس ٹوینڈی ٹو اور سکس ٹھینڈی ٹو کے بیچ میں انسان بدل گئے تھے اور وہ وہ لوگوں نے دنیا کی لیڈرشپ زمبال لی وہ چینج ہوئے تھے لوگ وہ فکری انقلاب تھا اور لوگ اس یہ کہ وہ جو اقبال اپنی شاہین کہتا ہے شاہین کی پرواز تو اوپر ہی تاب ہوتی ہے جب وہ آزاد ہو زنجیرے ہو وہ کیسے پرواز کر سکتا ہے تو صرف میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایمان ہے یہ ہمیں آزاد کرتا ہے میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے مجھے اس دنیا سے نہیں لے کے جانا جب تک کہ ہم اس کو وہ پاکستانہ بنائیں جو قائد اعظم کی جد و جہد علامہ اقبال کی خواب تھی شریعت اچھا آخری دس منٹ رہا گیا تو پلیز سوال چھوٹے رکھیں ایک سوال دیں جی اسلام علیکم قبطان میں سب سے پہلے ایزا پاکستانی آپ کا اللہ بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں خراج تحسین بیش کرتا ہوں آپ نے میری اور میرے بچوں کی ایٹنٹیٹی کے جس طریقے سے پروٹیکشن کی کام کر رہے ہیں ہمیں باہر اوبرسیز پاکستانیس کو دشدگرد کہنے لگے تھے اور آپ نے جس انداز میں ہمارا کیس لڑا جس انداز میں آپ نے جس دو چکری میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں ایزا مسلمان آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ایزا مسلمان جس طرح آپ نے میں ہمارے ایمان کو ہمارے جذبات کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو جس طرح آپ نے اجاگر کیا آج تک کسی بھی لیڈر نے ایٹنیس میرے لائف ٹائم میں کسی بھی امت کے لیڈر نے اس طرح اجاگر نہیں کیا تا میں آپ کا شکریہ ادا کرنا ہوں میں بہت چھوٹا تھا اماد ازر کی ایز کا تھا جب آپ نے کہا تھا کہ میرے ووٹر بڑے بڑی ہیں پتہ آپ آپ کے ووٹر بڑے ہو گئے اب ہم نے سوشل میڈیا پر گریوں میں محلوں میں شہروں میں ہر ایک کو عمران خان کا ایک کو چکر گنا دیئے آپ یاد کئے آپ سے ہمارا وعدہ ہے کہ ہماری آخری ستان تک اور جب تک ہم آپ سے وہ وعدہ پورا نہیں کر دیتے جو ہم نے آپ سے منارے پاکستان پر کیا تھا جب آپ پر آئے تھے وہاں پر کہ ہم الیکشن لے کر دو تہای ایک سریعت سے جیت کر جب تک ہم وہ وعدہ نہیں پورا کر دیتے ہر ایک شہر جگہ اور سوشل میڈیا ایکو چین پر رہے گا کورا پہمی سنوان سائمہ ایش بہت سارے لوگ ایک گفتان ہم نے دنیا سے بہترین لوگ کٹھے کر لی ہیں اور آپ کی اور پاکستان کی خدمت اب ہوگی صرف اس چھوٹی بات کے لیے جس طرح آپ لوگ نے ہمیں سپورٹ کیا ایک نصیحہ جو آپ نے دینا چاہیں بس یہی میرا سوا دیکھیں میں آپ کو میری ساری زندگی بلکہ زیادہ تار زندگی تو باہر گزری ٹریولنگ میں گزری میں اٹھارہ سال کی عمر میں پڑھنے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ چلا گیا پھر میں نے یوریورسٹی ایڈوکیشن پھر میں بیس سال تو میری زندگی آدھی انگلنگ میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا آدھی پھر دنیا میں ٹور کرتا رہتا تھا تو میرا ساری دنیا میں پھر کے میں کیوں میں نے جب فیصلہ کیا پولٹیکس پہ آنے کا کیونکہ میرا تو مجھے تو کوئی پولٹیکس پروفیشن کبھی اپیل کیا ہی نہیں ہے میں تو کبھی کریئر پولٹیشن کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں دو وجہ سے آیا ایک کہ اللہ نے میرے میں ایمان ڈال دیا یہ میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں یہ سب سے بڑا اس کا تحفہ ہے تو جب ایمان آ گیا تو آپ کی جو زندگی کا سفر ہے نا جو راستہ ہے وہ بدل جاتا ہے وہ آپ اس سے پہلے اپنے لیے جی رہے ہوتے ہیں سپورٹ سٹار ہے میری اپنی زندگی ہے یہ ہے وہ ہے میں کیا انجوائے کرتا ہوں یہ جب ایمان آ جاتا ہے تو آپ کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے کیونکہ اللہ ذمہ داری کہ میں جتنا تمہیں دیتا ہوں اتنی تمہارے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے کہ تم دوسروں کے لیے کیا کرتے ہو تو ادھر سے آپ کا زندگی کا سفر بدل جاتا ہے اور دوسری طرف آپ نکل جاتے ہیں تو آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ سمجھنا ہے کہ جب تک آپ آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہمیں اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا جانور بھی آ کے بچے پیدا کر کے کھاپی کے مار کے چلے جاتے ہیں تو انسان تو سمجھے کہ اللہ نے اس کو کتنا بڑا ایک ذمہ داری دیا اس دنیا میں بھیجنے کے لیے وہ جب آپ ذمہ داری سمجھ جاتے ہیں چینج آپ میں تابانا شروع ہوتا ہے آپ کی زندگی کا پرپس تابانا شروع ہو جاتا ہے آپ کا قبلہ تاب درست ہو جاتا ہے اور یہ یاد رکھنا کہ میں کبھی بھی پولٹیکس میں نہ آتا اگر مجھے پہلے امان نہ آیا ہوتا اس کے بعد جو دوسری چیز ہے میں جب کرکٹ کھیلتا تھا تو اور ہم نینے ازاد ہوئے تھے یعنی جب میں چھوٹا تھا تو ہمیں ازادی یعنی میں پانچ سال کا تھا جب پاکستان بنا تھا تو ہمیں تو چینج دیکھا نا پاکستان کو تو ہمارے اندر ذہنی غلامی بہت تھی اور میں دیکھتا تھا ہمارے لوگ باہر جاتے تھے انفریورٹی کامپلیکس تھا ہرے پاسپورٹ کی عزت نہیں تھی ہم سارے گھبراتے تھے تو میں تب سے فیصلہ کیا تھا کہ یہ اس لیے ہے کہ کیونکہ ہم اپنی عزت نہیں کرتے لوگ آپ کتاب عزت کرتے ہیں جب اپنی عزت کریں میں نے ریلائز کہ ہم اپنی عزت ہی نہیں کرتے تھے میں ایچیسن کالیج کے لڑکوں کے ساتھ جب ملتا تھا کبھی انگلینڈ کے اندر تو وہ پہلی چیز ہوتی تھی اور میں بات کر رہا ہوں آج سے پچاس سال پہلے گی کہ جی ہمیں ادھر لے کے جاؤ جو در پاکستانی نہیں ہے پاکستانی ہوتے ہوئے شرم آتی تھی اور سب سے بڑا کمپلیمنٹ کیا ہوتا تھا آج میں ادھر تھا تو اس نے مجھے اٹیلین کہہ دیا تم اٹیلین لگ رہے ہو تم سپینش لگ رہے ہو تو جب آپ کو اپنے آپ سے شرم آئے تو دنیا تو آپ کی عزت نہیں کرنے لگی تو یہ جو ایڈنٹیٹی ہے یہ بہت بڑی چیز ہے آپ جب اپنی شلوار کمیز پہنتے ہیں جو آپ کے نائنٹی فائی پسل لوگ پہنتے ہیں تو آپ ایڈنٹی فائی کرتے ہیں اپنی قوم کے ساتھ جب آپ اپنے آپ کو ان سے ریوویو کر دیتے ہیں اور آپ کسی اور کلچر کا غلام بن جاتے ہیں تو آپ ریلائز نہیں کرتے کہ صرف اپنے کپڑے ان کے کلچر کے نہیں پہنے ہیں پھر آپ اس کے فیشن کے بھی غلام ہو گئے ہیں پھر ان کے طور طریقوں کے بھی غلام ہو گئے اور بیسیکلی آپ ایکسیپٹ کیے کر جاتے ہیں کہ وہ ہمارے سے سپیریر ہیں آپ انفیریر کے تو نہیں کپڑے پہنیں گے نا آپ سپیریر کے پہنیں گے جو آپ سے بہتر ہے اسی کو فالو کریں گے یہ کلونیلزم کا یہ ہمیں ہینگ اپ ہے کلونیلزم کا تو خوددار قومیں یاد رکھنا وہ ہی اوپر جاتی ہے اور علامہ اقبال کے اگر آپ شاعری سمجھ جائیں تو وہ ایک غلام اندوستان میں لوگوں کو ازادی کی طرف لے کے جا رہے تھے کیونکہ ہی موید رکھنا تو آپ ہمیں ریلیکس کرنے کے لئے جب انٹرلیوز دیتے ہیں یا آپ کی پیچرز ہوتی ہیں جس میں آپ کھانا کھانا کلا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں ریلیکس کرنے کے لئے کیونکہ قوم تو بہت ریڈی ہوتی ہے کہ میں پڑھ جائے لیکن آپ ہمیں ایک میسیج ہے نکلے کرتے ہیں کہ پلیز میں ریلاکس ہوں وہاں پہ ریلاکس ہوئے ہیں تو یہ ایک سوابتار سلام ہو سکتا ہے دیکھیں ایسا نہیں ہے دیکھیں کیا ہو جائے گا جیل میں چلے جاؤں کیا ہوگا میں تو میں اصل میں اتنا بزی رہا ہوں پہلے ساڑھے تین سال گورنمند میں اور اس کے بعد یہ جو چھ مینے میرے تو مسلسل ایک پتہ نہیں کتنے میں نے پچپن سے زیادہ جلسے کر لی ہے اور میں تو سر آن در روڈ رہا ہوں میں جیل کے لیے جب انہوں نے ایک دو دفعہ کیا تو میں نے تو تیاری کی ہوئی تھی کیونکہ میں اپنی ریڈنگ کیچ اپ کرنا چاہتا تھا کافی کتابیں ہیں جو میں نے پڑھی نہیں ہے موقع ہی نہیں ملتا پڑھنے کے لیے تو میں منٹلی پپیرڈ ہوتا ہوں کیونکہ وہ بھی اپیچنیٹی ہوتی ہے کہ چلے ٹھیک ہے میں تھوڑی اپنی ریڈنگ کیچ اپ کر لوں لیکن دیکھیں جو خوف ہے نا سب کے لیے دیکھیں یہ بہت بڑا بوت ہے میں کرکٹ کے اندر جب میں دیکھتا تھا میرے ساتھ کھلاڑی تھے میرے سے زیادہ ٹیلنٹڈ تھے کوئی فاس پولر سے ڈرتا تھا اس لیے وہ پٹینشل پہ نہیں پہنچ سکا کوئی ہارنے سے ڈرتا تھا کوئی جب بڑا میچ ہوتا تھا پچاس ساٹھ ہزار لوگ گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں فیل ہونے سے ڈرتا تھا جو خوف ہے نا یہ یاد رکھیں یہ انسان ہیومن پوٹینشل کو آپ پورا نہیں پہنچ سکتے یہ روکتا ہے آپ کو اور اس لیے قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں اور یہ خوف جب آپ کے ختم ہوتے ہیں تو آپ کا پوٹینشل ریلیس ہو جاتا ہے تو میرے میں خوف نہیں ہے خوف ہیں بھی تو ان کو میں نے کابو کیا ہوا ایک وقت صرف مجھے جب وہ ایک وقت پکڑنا ہے کہ ان کا پلان تھا آنے کا تو میں سوچ رہا تھا کہ میں نے کہا یہ تھوڑا سا ذرا موسم اندروں میں گرمی بہت زیادہ تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ جیل میں یہ گرمی ہوگی لیکن آپ تو ماشاءاللہ موسم میں ٹھیک ہے تو آپ تو مجھے اور بھی کوئی فکر نہیں ہے لیکن دیکھیں ذنبی میں یہ چیز نکال لیں جب آپ ایک مقصد کے پیچھے جاتے ہیں تو میں جب جاتا ہوں تو میں پھر یہ نہیں سوچتا کہ میں جیل میں جاؤں گا یہ میں سوچتا ہوں کہ میں جب تک زندہ ہوں میں اس کے پیچھے جاؤں گا اور کامیابی انسان تاب ہوتا ہے جبران لاس پیشن جی جب یہ پریس کانفرنس آج ہو رہی تھی تو بھی ٹرسٹ عمران خان بے ساخرہ دور پر یہ ٹھیک کر رہا تھا تو آپ فکر نہ کریں آپ کبھی نہ گھب رہیں آپ ساتھ کبھی یہ پہلنگ نہیں چھوڑے گی آپ پلیز یہ اتنا بھروسہ ہم سب کے ضرور رہ کیے گا کام صاحب علی بس خان صاحب یہ آخری دور سوال ہے ایک تو یہ سوال ہے بہت زیادہ جو پوچھا جا رہا ہے کہ مارچ میں بہت لوگ جو وہ آنا چاہ رہے ہیں لیکن پارٹی نے ٹرانسپورٹ کا اتنا رینج نہیں کیا ہوا تو کیا آپ بہت زیادہ ریلائے کریں کہ لوگ خود بھی خود بہت خود ٹرانسپورٹ اپنی ہی ٹرانسپورٹ پہ آ جائیں گے تو یہ ایک سوال ہے اور اس کے بعد میں ایک اور آخری سوال ہے اور اس کے بعد دیکھیں ٹرانسپورٹ کے ہی تو ہماری پارٹی کے ممبرز آرگنائز کر رہے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ اپنی ٹرانسپورٹ پہ بھی آئیں گے اور لوگ پول ان کر رہے ہیں ہمارے ورکرز ہیں ہر جگہ سے پول ان کر رہے ہیں کہ پیسہ ٹرانسپورٹ لے کے آئیں پارٹی اتنا زیادہ پیسہ کم خرچ کر سکتی ویسے میں فانڈریزنگ کرنے لگا میں پیسے کٹھے کروں گا اس کے لیے بھی اپنا جو مارچ کے لیے لیکن پھر بھی اتنا زیادہ تو جتنی پبلک آنی ہے اس کے لیے تو ہم پیسے نہیں کٹھے کر سکتے سب کی ٹرانسپورٹ کے لیے تو ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ورکرز کے لیے تو کریں گے تھوڑی لیکن لوگ بھی اس کے لیے موٹیویٹڈ جو ہوں گے وہ کوشش کریں گے آنے کی دیکھیں گیارہ بجے لیبیٹی سے شروع ہوگی ہماری مارچ انشاءاللہ اور وہ زیادہ تر گاڑیاں ہم پیچھے رکھیں گے زیادہ تر وہ لہور کے تھوڑ پیدل نکلیں گے سب یعنی ہم ہماری جو لوگ ہوں گے وہ سامنے کنٹینر کے ساتھ اور پیچھے پیدل لوگ جا رہے ہوں گے اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم شام تک لہور کور کر لیں گے پھر اگلے دن شادرہ سے شروع ہوں گے اور وہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کیا سپیڈ ہے ہماری تو جو بھی وہ سپیڈ ہوگی وہ تو خیر سارا وقت کورڈ ہوگی ہمارا سوشل میڈیا کور کر رہا ہوگا تو پتہ چلتا جائے گا ہم کدھر پہنچے ہیں جہدر بھی پہنچیں گے رات ادھر گزاریں گے اور پھر وہاں سے رام سے رات کو سو کے پھر اگلے دن پھر نکلیں گے تو میں انٹسپیٹ کر رہا ہوں کہ ہم سات دنوں میں انشاءاللہ پنڈی پہنچیں گے یہ ہماری ہے اور یہ سپیڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کدھر کدھر رکھتے جائیں گے